جب کوئی بھی نازم ہو جب نازم ہوتا ہے تو اس کے شیر سننا ہم لوگ بھول جاتے ہیں جبکہ ریاض ساغر صاحب شاعری کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مقبول ہیں اور وہ اپنی بہت اچھے شاعر بھی ہیں اس بات کو نظر اداز نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو تو میں آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں کہ تمام لوگ تعلیہ بجا کر ان کا استقبال کریں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ اپنی غزل اپنی شاعری آپ حضرات کو سنائیں اور محضورت فرمائیں چوتھے مصرے پہ پورا مجمع مجھے دعائیں اسے دے گا نہیں تو میں اپنا کاروبار شروع کر دوں گا نظامت میں کری رہا ہوں محبت اور وفاؤں کی کہانی چھوڑ آتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہم کوئی نشانی چھوڑ آتے ہیں اور ہمیں قدرت نے بخشی ہے کچھ ایسی شاہ نے خودداری ذرا سی بات پر ہم راجدھانی چھوڑ آتے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو اور چار مصرے میں نے پرسوں بلند شہر میں پڑھے دیں ڈاکٹر نواز جوبندی کی شخصیت کے حوالے سے چار مصرے ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ہمارے دم سے ہے روشن چراغی علم و فن یارو ہمارے دم سے ہے روشن چراغی علم و فن یارو کبھی تہذیب کے دامن کو ہم میلا نہیں کرتے اور قلندر کی طرح ہم مست رہتے ہیں فقیدی میں کسی زردار کی چوکھٹ پہ ہم سجدہ نہیں کرتے قلندر کی طرح ہم مست رہتے ہیں فقیدی میں کسی زردار کی چوکھٹ پہ ہم سجدہ نہیں کرتے اور یہ چار مصرے جو میں شروع میں آپ کو سنا رہا تھا وہ آپ کے مصرے ہیں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میری وفاؤں کا مجھ سے ثبوت مت مانگو میری وفاؤں کا مجھ سے ثبوت مت مانگو وطن سے پیار کا جذبہ تو میرے دین میں ہے اور اٹوٹ رشتہ ہے میرا وطن کی مٹی سے میرے بزرگوں کی خوشبو اسی زمین میں بہت بہت شکریہ دوستو میں جلدی جلدی سنا رہا ہوں تھکیاں نظامت کرتے کرتے مطلعہ سنیے کہ کریں کس پر بھروسہ آج کے حالات ہو لیے غزل کریں کس پر بھروسہ کوئی اس قابل نہیں ملتا کریں کس پر بھروسہ کوئی اس قابل نہیں ملتا سبھی سے ہاتھ ملتے ہیں کسی سے دل نہیں ملتا کریں کس پر بھروسہ کوئی اس قابل نہیں ملتا سبھی سے ہاتھ ملتے ہیں کسی سے دل نہیں ملتا اور یہ مطلع اس پر کوئی داد دے لیکن اس پر غور ضرور کریں اپنے اندر سیاسی شعور بیدار کریں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے کہ شکستہ کشتیوں کو داکھ صاحب سنیے گا شکستہ کشتیوں کو جس طرح ساحل نہیں ملتا شکستہ کشتیوں کو جس طرح ساحل نہیں ملتا ہماری قوم کو بھی رہبر کامل نہیں ملتا سمجھ ملے ہیں آپ کی شعور دو چار تعلی بجی ہے میں نے کہا تھا داکھ نہ دینا ساتھ لے جانا پھر سنیے گا شکستہ کشتیوں کو جس طرح ساحل نہیں ملتا ہماری قوم کو بھی رہبر کامل نہیں ملتا اور تعلق کا نبھانا ہم کو آتا ہی نہیں شاید تعلق کا نبھانا ہم کو آتا ہی نہیں شاید کسی سے ہم نہیں ملتے کسی سے دل نہیں ملتا اور عجب دستور ہے ساگر ہمارے شہر کا دیکھو عجب دستور ہے ساگر ہمارے شہر کا دیکھو یہاں لاشیں تو ملتی ہیں مگر قاتل نہیں ملتا اور آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں دیکھو میں چار مصرے وہ سناؤں گا جو ابھی تک کسی نے نہیں سنائے آپ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ زیا بخشیے ہم نے پیار کی سارے زمانے کو یہ ہماری تاریخ ہے زیا بخشیے ہم نے پیار کی سارے زمانے کو ہمارے دم سے دنیا میں محبت کے اجالے ہیں اور ہمارے حوصلوں سے کاب پیتے قیسر و کسرا ہمیں تو کیا مٹھائے گا کہ ہم اللہ والے ہیں زیا بخشیے ہم نے پیار کی سارے زمانے کو ہمارے دم سے دنیا میں محبت کے اجالے ہیں اور ہمارے حوصلوں سے کاب پیتے تھے قیسر و کسرا ہمیں تو کیا مٹھائے گا کہ ہم اللہ والے ہیں اور بموں کی آگ سے ہم کو ڈرانے والے ظالم سن وہ شیشے جیسی نازک شہ سے پتھر توڑ دیتا ہے وہ شیشے جیسی نازک شہ سے پتھر توڑ دیتا ہے اور خدا فریاد سن لیتا ہے جب مظلوم لوگوں کی تکبر کا محل بس ایک بچھر توڑ دیتا ہے اور اسی محبت کے ساتھ ایک مطلع دو شیر اور ملاحظہ کر لیں کہ سہلاب ستم کاش کے ایک بار اتر جائے سہلاب ستم کاش کے ایک بار اتر جائے اس پار اتر جائے کہ اس پار اتر جائے اور یہ شیر بطور خاص ملاحظہ کر رہے کہ اس پار جلانی ہے ہمیں کشتیاں اپنی اس پار جلانی ہے ہمیں کشتیاں اپنی جو موت سے ڈرتا ہو وہ اس پار اتر جائے اور سر میرا کبھی ظلم کے آگے نہ جھکے گا سر میرا کبھی ظلم کے آگے نہ جھکے گا سر تن سے اترنا ہے تو سو بار اتر جائے اور آخر میں اس مشاہدے کا پیغام ایک طویل نظم کا آخری بن پڑھوں گا قومی اگجہتی کا مشاہدہ ہے اگر میں آپ کو لگے کہ مشاہدے کا پیغام یہی ہے تو اپنی دعاوں سے نواز کے مجھے رخصت کر دیجئے گا کہ یاد رکھو ہر لڑائی ظلم کا عنوان ہے اس پیغام کی ضرورت ہے آج پورے ہندوستان کو یاد رکھو ہر لڑائی ظلم کا عنوان ہے ہر تباہی در حقیقت ملک کا نقصان ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں آپس کی استقرار سے ملکے اپنے ملک میں رہنا ہے سب کو پیار سے اور ہم نے ہر مشکل ہمیشہ ملکے ہی آسان کی آؤ پھر لکھے نئی تقدیر ہندوستان کی آؤ پھر لکھے نئی تقدیر ہندوستان کی